اور ایسے سندیش جو ہمیں اس بات کا بھروسہ دلاتے ہیں اور اس بات کی امید دیتے ہیں کہ پربو کا آگمن اب بہت جلد ہے اسی وشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سفر میں جو ہم ہیں جو سفر اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے دیش ودیش میں یہ دیاب اپنی نظریں گھمائیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں چنتے تھے عزیز و پرکاش اتواقی کی کتاب ہماری جیون کی نراشوں سے ہماری نظر اٹھاتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں سوال ہے جب بائبل کہتی ہے بہت جلد تو یہ جلد کتنا جلدی ہے جب بائبل بتاتی ہے یہ بہت نکٹ ہے تو یہ نکٹ کتنا نکٹ ہے کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے آپ اور میں ویقتی کا تروپ سے دیکھ کر پرک سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ پربو یشیو کا آگمن اب بہت جلد ہے پربو یشیو ہم سے کہہ رہے ہیں پرکاش اتواقی کی کتاب سے کہ ہم اس آخری چن کے دور میں پہنچ چکے ہیں بہت شمانی عزیزو آپ کے سامنے اور میرے سامنے پوری ہو رہی ہے پوری دنیا میں پربو کچھ بہت خاص کر رہے ہیں ان آخری دنوں میں اسی سفر میں ہمارا اگلا پڑاو آج کی پڑاہائی جو پرکاش اتواقی کے مہان انت کے سمیں کے چنوں کا ورنن کرتی ہے عزیزو آپ سب کا ایک بار پھر سواگت ہے شکر گزار ہوں میں پربو کا کہ پربو نے ہمارے لیے یہ بہشیوانی کی پڑھائی کا آیوجن کیا ہے اور میں آپ کا بھاری ہوں کہ آپ سمیں نکال کر ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑے ہیں تاکہ پربو آپ کے دل سے بات کر سکیں میں امید کر رہا ہوں کہ اس سفر میں جو پربو نے ہمارے لیے تیہ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اور میں پربو کے چڑھنوں میں بیٹھ کر ایک بار پھر پربو کی گہری باتوں کو سویکار کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ پچھلے پارٹ میں تھے تو ہم نے دانیل کی دو کا گہرا دھین کیا ہم نے دیکھا کہ کس پرکار دانیل کی دو اس بات کو نشپکشتہ سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ پربو کا وچن ایک بھروسے مند اور ایک سٹیک وچن ہے ایزو ہم نے دیکھا کس پرکار پربو نے اس بابل کے راجہ کو اس بدپرست راجہ کو پربو نے آگے آنے والے بھوشے کے جو راجے آنے والے تھے اس کے بارے میں کتنی سپشتہ سے پربو نے اس راجہ کو بتایا ہم نے دیکھا کہ جو سندیش اس راجہ کو ملے وہ سندیش اس کے راجت کی سیمت نہیں تھے آج ہمارے لیے بھی بہت ہی مہتوپون وہ سندیش ہیں جو ہمیں پربو کے آگمن کی اور ہمارا دھیان لے کر جاتے ہیں اور ایسے سندیش جو ہمیں اس بات کا بھروسہ دلاتے ہیں اور اس بات کی امید دیتے ہیں کہ پربو کا آگمن اب بہت جلد ہے اسی وشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سفر میں جو ہم ہیں جو سفر اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اسی سفر میں ہمارا اگلا پڑھاو آج کی پڑھائی جو پرکاشت واقعے کے مہان انت کے سمیں کے چنوں کا ورنن کرتی ہے آج اسی پڑھائی میں ہم آگے بڑھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کس پرکار پرکاشت واقعی کی کتاب کے مادھیم کے دوارہ پربو اپنی سچائیوں کو اپنی گوڑ باتوں کو ہمارے سامنے کس بہترین طریقے سے پربو ان باتوں کو ہمارے سامنے سپشٹ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں عزیزوں اور گزارش کرتا ہوں آپ سے کی پرارتنا میں بنے رہیے گا کی پربو آپ سے لگاتار بات کرتے چلے جائیں آئیے شروعات میں اپنے سوروں کو جھگائیں گے اور پرارتنا کے ساتھ آج کے اس بائبل کے دھن کی شروعات کریں گے آئیے پرارتنا کریں پیارے برمیشور دھنے وادی ہیں پربو دھنے وادی ہیں اس مہان بھنٹ کے لیے جو آپ نے آج ہمیں دی ہے پربو اس موقعے کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں پربو کی ہم اس عادر سمہان کی بلکل قابل نہیں پربو میں اس قابل نہیں کیا آپ کے لوگوں سے بات کرسکوں اس لئے پربو میری دلی بھنتی ہے کہ آپ مجھے ایک طرف کر کے آپ اپنے لوگوں کے سامنے پرکٹ ہوں آپ اپنے لوگوں سے بات کریں آپ کے ہی وچن اٹھائے جائیں کیونکہ یہ وچن آپ کا ہے یہ لوگ آپ کے ہیں پربو یہ لمحہ آپ کا ہے یہ بھرمانڈ آپ کا ہے آپ ہی اس کے سنچالن میں ہیں اور یہ میری دلی بھنتی ہے پربو کہ آپ اپنے لوگوں کے بیچ اونچے اٹھائے جائیں کسی منشہ کی اور لوگوں کا دھیان نہ جائے پربو میرے سے دھیان ہٹ کر سب کا دھیان اس پربو پرمیشور کی اور جائے جو بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے آ رہا ہے دھنیواد ہی ہے پربو ایسی مہان آشیش کے لئے جو آج آپ نے ہمارے لئے اتیار کی ہے اور جب ہم ان انت کے سمائے کے چنوں کا بھرنن پڑتے ہیں تو بنتی ہے پربو کی آپ اپنی پوتر آتما کے دوارہ کھرپیا کر کے ہماری اگواہی کیجئے گا بنتی ہے کہ کھرپیا کر کے ہمارے دلوں کو آپ پاک صاف کیجئے گا پربو تاکہ ایک پوتر جیون اور ایک پوتر چال چلتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ انت کال میں پرویش کرنے والے بن پائیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پیارے خداوند ہم آپ کے پیارے بیٹے پربو ییشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین نیزوں آپ کا ایک بار دل سے سواقت کرتا ہوں اور آپ کا بھاری ہوں کیونکہ یہ میرے لئے ایک بہت بڑا عادر اور سممان ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر پربو کے وچن سانچا کر سکوں میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں میں اس لائق نہیں میں جو میں ایسی کوئی خوبی نہیں لیکن دھنیواد ہی ہوں اس پرمیشور کا جو بار بار پکارتا ہے اپنے وچنوں پر دھیان دینے کے لئے اور اپنے وچنوں کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لئے تو آپ کا میں ایک بار پھر شکر گزاروں کہ آپ سمیہ نکال کر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایسو جیدی آپ دیش ودیش میں کسی بھی جاتی پرجاتی دیش ودیش چاہے کسی بھی سبیتہ یا کسی بھی سنسکرتی سے آ رہے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس پرکار پریشان ہیں بے چین ہیں عزیزوں لوگ اتنے چنتت ہیں جب وہ بہشش کی اور دیکھتے ہیں من من میں یہی سوال ہے جو ہمارا وشے ہے کی اب آگے کیا ہونے والا ہے پرکاشت واقعی کتاب عزیزوں یہی سچائی بہت پشتہ سے ہمارے سامنے رکھتی ہے پرکاشت واقعی کتاب پربو کی یوجنا ہے جو پربو نے بہشش کے لئے تیار کی ہیں ان یوجناوں کو بہت ہی سرلتہ سے اور بہت ہی سپش شبدوں میں ہمارے سامنے یہ کتاب رکھتی ہے آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اس پڑھائی کا جو وشے ہے اسے ایک بار پھر دھوراتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ان شرنکلاؤں کا جو وشے ہے جو بہت ہی ایک مہتپون وشے ہے آئیے اسے ایک بار پھر دھورائیں گے وہ وشے کیا ہے وہی یہ ہے کہ یدی یہ بات بائبل میں پائی جاتی ہے تو میں اس پر وشواس کر سکتا ہوں لیکن یدی یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لئے نہیں یدی یہ بائبل میں ہے تو یہ میرے لئے ہے یدی یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لئے بلکل نہیں ہے ایزو پرکاشت واقع کی کتاب شروعاتی روپ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہان اس شکر کی اور ہمارا دھیان لے کر جاتی ہے پرکاشت واقع کی شروعات اور پرکاشت واقع کی انت اس مہان شکر سے ہوتے ہیں جو پربو ییشو کے آگمن کا وشے ہے آئیے شروعاتی دھیائے میں ہی دیکھتے ہیں پرکاشت واقعی کی ایک کی ساتھ بائبل ہمیں بتاتی ہے دیکھو وہے بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی ورن جنہوں نے اسے بیدھا تھا وہے بھی اسے دیکھیں گے اور پرتوی کے سارے کل اس کے کارن چھاتی پیٹیں گے ہاں آمین ایسے دیکھیں بائبل ہمارا دھیان آگرشت کرتی ہے کہ ہم اپنی نظریں اٹھائیں ہم اس پرتوی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور سورک پر اپنی نظریں بنائے رکھنا سیکھیں پرکاشت واقعی کی کتاب ہماری نظریں اٹھاتی ہے اس دنیا کی پریشانیوں سے دکھتوں سے اس دکھت ستتی سے عزیزوں پرکاشت واقعی کی کتاب ہماری جیون کی نراشوں سے ہماری نظر اٹھاتی ہے اور ہمیں پکارت یہ ہے کہ ہم اس پرمیشور کی اور اپنی نظریں بنا کر رکھیں جس نے اپنے پتر کو بھیجا ہے اس دنیا کی سمسیاؤں کا حل کے لیے پرکاشت واقعی کی ایک کی ساتھ بہت ہی سپش سبدوں میں ہمارے سامنے کہتی ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی عزیز و بائبل بتاتی ہے پرکاشت واقعی کتاب کا آخری ادھیائی یا آپ پڑھیں تو یہ آخری ادھیائی بھی پربو کی نکٹتا کی سچائی کی پشتی کرتی ہے پرکاشت واقعی کتاب کی بیس یدی آپ پڑھیں اور اس کی بیس آیت میں اسے دیکھتے ہیں کہ تین بار ان شبدوں کو دہراتی ہے کہ ہاں میں شیگر آنے والا ہوں پرکاشت واقعی کتاب کوئی ادھی آپ دھیان دیں تو پرکاشت واقعی کتاب اس آشہ سے دھڑکتی ہے اس آشا میں اس امید میں یہ کتاب ہمارا دھیان لے کر جاتی ہے کہ بہت جلد پرہو کے جتنے بھی وائدے اس نے دی ہیں یہ بہت جلد پورے ہونے والے ہیں اور پرہو یشیو بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں سوال ہے جب آئیبل کہتی ہے بہت جلد تو یہ جلد کتنا جلدی ہے جب آئیبل بتاتی ہے یہ بہت نکٹ ہے تو یہ نکٹ کتنا نکٹ ہے بہت سے لوگیں بھی سوال پوچھتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے کی بہت عرصے سے کئی یگوں سے ایسا نہیں ہے کی مسیحی لوگ اتنے سالوں سے یہی امید میں کہتے آ رہے ہیں کیا پربو کا آگمن بہت جلد ہے کیا بہت عرصے سے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کیا پربو اب بہت ہی جلدی سے آنے والے ہیں سوال پھر یہ ہے کیا کوئی ثبوت ہے پورے اس پربو کے بچن میں کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جو یہ بتا سکے کی پربو کا آگمن اب بہت جلد ہے کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے آپ اور میں وقتی کا تروپ سے دیکھ کر پرک سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ پربو یشیو کا آگمن اب بہت جلد ہے شاہد آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہوں گے کیا کچھ ایسے چن ہیں جو مجھے اس بات کا شواسن دے سکیں کہ اب پربو یشیو کا آگمن بہت جلد ہے یدی آپ کے مند میں یہ سوال ہے تو نراش مت ہوئے گا آپ پہلے وقتی نہیں جس کے مند میں یہ سوال اٹھا ہے چیلوں کے مند میں پربو یشیو کے جو چیلے تھے ایسے چن ہیں جو پربو کے آگمن کو درشاتے ہیں وہ پربو یشیو کے پاس آئے اور متی کی چوبیس کی تین میں انہوں نے پربو یشیو سے سوال پوچھا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا اور جگت کے انت کا کیا چن ہوگا یہ سوال انہوں نے پوچھا ایزو متی کے چوبیس ادھائے میں پربو یشیو جو ہیں ایک بہت ہی اتتم طریقے سے متی کی چوبیس میں بیس سے بھی زیادہ ایسے چنوں کا ورنن کرتے ہیں جو اس کے آگمن کی سچائی کو پرمیشور کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ایک بہت ہی نپن پردرشن میں پربو یشیو ہم دیکھتے ہیں کس پرکار ان وارداتوں کو ان گھٹناوں کو جو اس کے آگمن سے پہلے ہونے والی ہیں ان گھٹناوں کو دیکھئے کس نپن طریقے سے پربو ان گھٹناوں کے ساتھ جوڑ جیتے ہیں جو یروشلم کے گراؤ سے پہلے ہونے والی تھی جس کا یروشلم کا گراؤ جب ستر عیسوی میں ہوا تھا یدی آپ گوھر کریں ایک بار پھر ایک بہت ہی نپن پردرشن میں پربو یہ دو گھٹنایں پربو کے آگمن اور یروشلم کا گراؤ ان دونوں سے پہلے یروشلم کے گراؤ سے پہلے اور پربو کے آگمن سے پہلے جو گھٹنایں ہونے والی تھی پربو نے ایک ہی ادھیائے میں تو بھشیوانی تو ایک ہے لیکن دو جگہ یہ بھشیوانی لاغو ہوتی ہے ایک یروشلم کے گراؤ سے پہلے جو ستری عیسوی میں اس کا گراؤ ہوا اور دوسرا یہ بھشیوانی یہاں بھی لاغو ہوتی ہے کہ یہ وہی چن ہوں گے جو پربو کے آگمن سے پہلے بھی ہوں گے پربو نے یہ ساری باتیں بہت ہی بہت ہی کشلتہ سے اپنے لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں مطیقی کتاب کی چوبیس کے اور اپنا دھیان دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پربو نے اپنے آگمن کے کچھ چن دیے کچھ ایسے چن چن جو دھارمک دنیا میں دکھائی دیں گے کچھ ایسے چن جو راجنیتک دنیا میں بھی دکھائی دیں گے کچھ ایسے چن بھی جو پراکرتک دنیا میں بھی دکھائی دیں گے اور کچھ ایسے چن بھی جو ساماجک دنیا میں بھی دکھائی دیں گے ان سب چنوں میں سب سے پہلے چن پائے جاتے ہیں اس دھارمک دنیا میں دیکھیں پربو یہشو کس پکار ہوں ہیں بتاتے ہیں کہ انتھ سے پہلے جھوٹے مسیح اور جھوٹے بہشو دکتہ آ کھڑے ہوں گے اس کا ورنن آپ مطیقی چوبیس کی چوبیس میں پڑھ سکتے ہیں ربو ییشو کہتے ہیں کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے بہشو دکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے چن اور عدبد کام دکھائیں گے ربو ییشو کے شب سنے گا زیزو کہتے ہیں کہ میرے آگمن سے پہلے آپ کو یہ امید کرنی چاہیے کہ ایک بہت ہی بڑی لہر اٹھ کھڑی ہوگی ایسے دھارمک اگواؤں کی جو لوگوں کا سنچالن کر رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کا سنچالن پرمیشور کی وچن کی اور نہیں پرمیشور کی وچن سے دور لوگوں کا سنچالن کر رہے ہیں یہ ایسے جھوٹے اگواؤں ہیں جو لوگوں کا دھیان ان جھوٹے چنہوں پر اور ان جھوٹے جو چمتکار ہیں ان کی اور لوگوں کا دھیان لے کر جا رہے ہیں گوھر کیجئے گا زیزو صرف اس لئے کیونکہ ایک وقتی نے کچھ چمتکار کر کے دکھایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چمتکار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یہ چمتکار وے پرمیشور کی طاقت کے دوارہ ہی کر رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس چمتکار کا کوئی دوسرا سروت بھی ہو سکتا ہے یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے بائبل بہت پشروپ سے عزیزوں ہمیں بتاتی ہے کہ دشت آتمائیں بھی چمتکار کرنے کی طاقت رکھتی ہیں پرکاشت واقعی کی سولہ کی چودہ اس بات کی پشتی کرتی ہے کہ یہ چن دکھانے والی دشت آتمائیں ہیں جو سارے سنسار کے راجوں کے پاس نکل کر اس لئے جاتی ہیں کہ انہیں صرف شکتیمان پرمیشور کی اس بڑے دن کی لڑائی کے لئے اکٹھا کریں یعنی آپ گوھر کریں عزیزوں تو یہ جھوٹے شکشک جو ہیں یہ لوگوں کا دھیان ان چمتکاروں کی اور لے کر جاتے ہیں پرمیشور کی وچن کی اور نہیں اور ان چمتکاروں کے دوارہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چمتکار اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ستے وچن ہیں لیکن عزیزوں یعنی آپ گوھر کریں گے تو بہت سے یہ چن جو دکھائے جاتے ہیں یہ سچ مچ میں دشت آتماؤں کے دوارہ پریرت ہیں جس کے دوارہ مانفتہ کو بھرگلایا جارہا ہے مانفتہ کو بھرمایا جارہا ہے یہ ایسے نکلی کارے ہیں اور عزیزوں یہ نکلی کارے سفل اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یدی آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا کچھ نکلی چیزیں بیچی جاتی ہیں نکلی چیزیں تب ہی سفل ہو پاتی ہیں جب نکلی چیزیں حقیقت کے بہت قریب بنائی جائیں جتنی نکلی چیز جو حقیقت ہے جو اصلی چیز ہے اس سے بہت قریبی روپ سے مل کھاتی ہوگی اتنی ہی وہ نکلی چیز وشوسنی بن جاتی ہے اور اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو آج شیطان بھرما رہا ہے عزیزوں پربوییشو ہمیں چیتاونی دیتے ہیں کہ ایسے دھارمک شکشکوں سے آپ بچ کر رہے ہیں جو آپ کو پرمیشور کے وچن سے دور لے کر جا رہے ہیں آپ سترک رہیے پربوییشو کے شبد ہیں کہ یدی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں میں کتنے بڑے بڑے چمتکاری چن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں جو بیمار ہیں انہیں بھی چنگا کر سکتا ہوں یدی وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کا دعویٰ کریں لیکن پرمیشور کے وچن کی سرال باتوں کو وہ ٹھکرا دیں تو آپ جان سکتے ہیں آپ چہتاونی لے لیجے پربوییشو کی کہ یہ پرمیشور کی اور سے نہیں یدی جو پرمیشور کی اور سے ہیں وہ پرمیشور کے وچن کی اور آپ کا دھیان لے کر جائیں گے اس سے دور آپ کا دھیان لے کر نہیں جائیں گے اس لئے عزیزم اس لئے میں آپ سے بنتی کروں گا اس لئے ہر ہماری صبح میں میں آپ کو آمنترت کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم یہاں ساتھ پڑتے ہیں ہمارے پاس کچھ سمیں کا دائرہ ہمیں دیا گیا ہے اور اس سمیں کے بیچ ہم آپ کے سامنے یہ سندیش رکھنا چاہتے ہیں لیکن عزیزم آپ بار بار جا کر جتنی بھی آیتوں کا میں ذکر کرتا ہوں جتنے بھی پدستلوں کا میں ذکر کرتا ہوں میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہر پدستل کو آپ لکھ کر رکھیں میری باتوں میں مت آئیے گا آپ خود جا کر ان پدستلوں کو بائبل میں اپنی بائبل میں جا کر پڑھئے کہ جو بتایا جا رہا ہے کیا وہ بائبل کا ستے وچن ہے یا نہیں یہ میری آپ سے دلی گزارش رہے گی عزیزم اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ہر صبح میں جو باتیں کہی جاتی ہیں جتنی بھی آیتوں کا میں ذکر کرتا ہوں وہ ہر آیت آپ کے سکرین پر دکھائی دے گی تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ میرے شب نہیں یہ پربھو کے اپنے شب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ویکتیگت روپ سے آپ خود جا کر اس کی پرخ کر سکیں کہ جو بتایا جا رہا ہے یہ پرمیشور کی اور سے ہے یا نہیں نحیزم آج میں آپ سے ایک وائدہ کرنا چاہتا ہوں ایک واجہ باننا چاہتا ہوں اور اس واجہ میں میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس پدستل سے میں اس پائدان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اور ایسا کچھ نہیں کہوں گا جو بائبل کے دوارہ ثابت نہ کیا جا سکتا ہمارا وشے کیا ہے یدی یہ پرمیشور کے وچن میں ہے تو میں اس پر وشواس کر سکتا ہوں یدی یہ وچن میں نہیں ہے تو یہ میرے لئے بالکل نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ بار بار مجھے اسی وشے پر پرکیں کہ جو بتایا جا رہا ہے پرمیشور کے وچن میں سے ہے یا نہیں یہ میری آپ سے دلی گزارش رہے گی اور یہ اسی کے لئے میں آپ کو آج نمنترن دیتا ہوں کہ آئیے ہر آیت کو لکھئے اور خود پرکھئے کہ کیا یہ پرمیشور کے وچن سے ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ایک کار رہ ہوگا اور میں ربو سے بنتی کروں گا کہ آپ کی اگوائی اس پڑھائی میں کی جائے آئیے عزیزو آگے پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں ایسا ایک دھارمک پندھ ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں شوک و آسہارہ نام کے ویکتی کے دوارہ ہوا اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب میں اس نے اپنے آپ کو مسیحی قرار کیا کہ میں مسیحی ہوں کہنے لگا کہ جاپان میں میں ایک لوتا ایسا الوکی گروہ ہوں جو اپنے آپ کو یہ ایک نام دے چکا ہے کہ میں ہی پرمیشور کا میمنا ہوں دیکھیں کہ پرمیشور کا نام اس نے خود لے لیا اور اپنے آپ کو پربو ییشو کہلانے لگا آسہارہ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اپنے جو اس کے چیلے ہیں وہ ان کے اوپر اپنی یہ دھارمک طاقت جو ہے ان کے اوپر بھی انڈیل سکتا ہے وہ یہ بھی دعویٰ کھنے لگا کہ یہ اپنے چیلوں کے پاپ لے سکتا ہے ان کے برے جو کرم ہیں وہ بھی ان سے لے سکتا ہے یہ ساری باتوں کا اس نے دعویٰ کیا جو کرما جس پر لوگ وشواس کرتے ہیں کہ یہ برا کرما جو ہے یہ بھی میں ان سے دور کر سکتا ہوں بلکہ تین سال بعد اس کتاب کے باہر نکلنے کے تین سال بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ چیلے ایک ٹوکیو جو شہر ہے جاپان میں ٹوکیو میں جو بھومی گت ریل ہے جو سبو ہے اس میں جا کر اس کے کچھ چیلوں نے ایک ایسی بہت ہی ہانی کارک جو گیس ہے اس کو انہوں نے چھوڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ لوگوں کی مرتیو ہوئی اور ہزاروں لوگ بیمار پڑے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اکلوتی کہانی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیتے تقریبا پچاس سالوں میں ایک ایسی بڑھوتری ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں میں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہے ایک دوی دھارمک گروہ ہیں چاہے آپ افریقہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ جوزف کی بویٹیرے سے ملیں گے جس کے دوارہ انہوں نے اپنے چیلوں کو ایک اگنی کی مرتیو میں جو ہے بھسم کر دیا ہے عزیزوں ربو یہشو کے شبد ہمیں اس بات کی پشٹی کر کر بتاتے ہیں کہ انتیم دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں ایسے دھارمک گروہوں کے پیچھے جانے کی ایک ایک ایسی بھوک اور پیاس رہے گی کیونکہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیسا ایک کھوکلا پنسہ ہے اور کچھ جواب ڈھونڈنے کے لئے لوگ ایسے الوکی گروہوں کی اور آکرشت ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھوت پریت کی دنیا اور ایسے لوگوں میں شواس جو بھوش جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسی چیزوں میں بھی ایک بہت بڑا ہوتری آتی چلی آ رہی ہے عزیزوں جیسا پربو یہشو نے بھوشوانی کی تھی تقریباً دو ہزار ورش پہلے آج ویسا ہی ہمارے سامنے ہو رہا ہے اگر آپ خود ہی دیکھیں تو کتنی ساری کتابیں لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں کتنی ساری کتابیں میکزین یا فلمیں بنائی جا رہی ہیں ٹی وی کے پروگرام بنائی جا رہے ہیں انٹرنیٹ پر یادی آپ جائیں تو کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بہشیہ گوارے میں پتا ہے جو رہش سمیں بات ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں بھوت پریت دشت اور آتماوں سے سمپرک کرنے کا کچھ ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں کیسی پوری دنیا میں بہت ہی تیز گتی سے پھیل رہی ہیں جو چن پربو ییشو نے ہمیں بتایا تھے کہ دھرم کی دنیا میں دکھائی دیں گے آج ہماری نظروں کے سامنے یہ سارے چن پورے ہو رہے ہیں یہ جھوٹے مسیح یہ بہشیہ جھوٹے بہششتکتہ اس بات کا چن ہے کہ ہم اس پربو ییشو نے جیسے بتایا تھا ہم آخری دنوں میں آج اپنا سمیں بہتیت کر رہے ہیں پھر ہمارے ادھار کرتا آگے بڑھ کر اس راجنیتک دنیا کی اور ہمارا دھیان لے کر جاتے ہیں وہاں پر پرمیشور بتاتے ہیں کہ کس پرکار ایک انتراشتریہ ستر پر ایسے ید اور جنگ کی للکار ہمیں سنائی دے گی اور ایسے کچھ ایسے حادثے ہوں گے کچھ ایسی واردات ہوں گی جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی عزیز ہوں اس کے بارے میں تو شاید مجھے آپ کو نیوز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کس پرکار یہ دنیا ایک ید کے دور میں جی رہی ہے مطیقی چوبیس کی چھے میں پربویشو کے شب سنیے گا پربویشو کہتا ہے مطیقی چوبیس کی چھے میں تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنو گے کوئی سوال پوچھتا ہے کیا بیتے ایتحاس سے ہی کیا لڑائی ہیں اور ید ہوتے نہیں چلے آ رہے تو پھر ید ہم صدیوں سے ایسے ید کے دور میں جیتے چلے آ رہے ہیں تو ابھی اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا محتوی رکھتا ہے کہ پربویشو کہنے لگیں کہ آخر کا جو انت کا دور ہے اس کا ایک چن ہوگا کہ دنیا میں ید کی ایک للکار سنائی دی ید ہی آپ گور کریں تو پربویشو کے شب بہت چنندہ تھے ایک بار پھر آپ کا دھیان میں لے کر جانا چاہوں گا پربویشو کہتے ہیں آپ لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنو گے ید ہی آپ گور کریں تو وہاں لڑائی نہیں لڑائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے پربو لڑائی بہو اچھن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک لڑائی نہیں بہت سی لڑائیوں کا آپ ذکر سنو گے تو یہاں ایک چھوٹی سی لڑائی کی ذکر نہیں کیا جارہا پربویشو کہہ رہا ہے کہ انت میں آپ بہت سی لڑائیوں کا ذکر سنو گے اور جیسے جیسے ہم تاتا چلا جاگا یہ ید اور لڑائی بڑھتے چلے جائیں گے جیسے آپ اور میں اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں آگے متی کی چوبیس کی ساتھ میں پربویشو نے کہا کیونکہ جاتی پر جاتی اور راجے پر راجے چڑھائی کرے گا آج کر رہا ہے یا نہیں پربویشو نے اس بات کی بہشوانی کی تھی کہ انت سے پہلے ایک انتراشتری استر پر ایک وشو استر پر ہم ایسے ید اور جنگ دیکھیں گے جیسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں اگر دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو پربو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وشو ید ہوتے ہوئے دیکھیں گے پربو کے آگمند سے پہلے اور یدی آپ اکیسویں صدی میں آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیسویں صدی جو بیتی صدی ہے اس بیسویں صدی سب سے زیادہ خون سے بھری ہوئی صدی رہی ہے ایک سوشالوج جو ہے انمان لگاتے ہیں کہ بیسویں صدی میں اٹھارہ کروڑ موتیں ہوئی ہیں کیول ید کی وجہ سے اٹھارہ کروڑ موتیں کیول ید کی وجہ سے بیسویں اور اکیسویں صدی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ید کی آگ کی لپٹوں میں بلکل گھری ہوئی ہیں اکیسویں صدی میں آپ یدی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں دوسری ید جو ہوا ہے کانگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آتنکواد ہے اس کے پرتی ایک ید ایسا بڑھ رہا ہے ڈارفور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑائی کا دور ہے اسریلی اور لیبنی جو دیش ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑا ہے رش روس اور جورجہ کی اور یدی آپ دیکھیں وہاں پر ہی ایک ید جھڑا ہوا ہے بلوچستان میں ید جھڑا ہوا ہے برونڈی میں ید ہے آئیوری کوشٹ میں ید ہے انڈیا اور بانگلہ دشمیر کچھ لڑائی ہو چکی ہے انڈیا پاکستان کے بیچ آپ لڑائی دیکھ چکے ہیں ایتیوپیا اور سومالیا کے بیچ ید ہوا ہے یمن میں ید ہوا ہے یوکرین میں یدی آج آپ دیکھ لیں تو آپ جانتے ہیں کیا حال ہے روس کس پرکار اس دیش پر چڑھائی کر رہا ہے گازہ میں ید ہو چکا ہے آئیسس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں عزیزوں ایسے ستر پر ایسے پیمانے پر ہم نے پہلے کبھی ایسے لڑائی جھگڑے ایسے ید اور ایسے ہی جنگ ان کی لڑکار ہم نے پہلے اس پرکار نہیں سنی ہیں پربو نے کہا لڑائی نہیں لڑائیوں کی چرچہ آپ سننگی خود ہی سوچی عزیزوں سودان کی اور یدی آپ کا دھیان جائے آج یوکرین کی اور یدی آپ کا دھیان جائے تو دیکھئے کی ید اور جنگ کی وجہ سے کتنے لوگ بھے گھر ہو چکے ہیں کتنے لوگ کس پرکار مر رہے ہیں بینا کھانے کے بینا اپنے گھروں کے بینا کپڑوں کے بہت ہی بری ستھی میں یہ دنیا ہے ہم دیکھتے ہیں افریقی دیشوں کی اورے دی آپ کا دھیان جائے تو آپ لبیا کی اور جا کر دیکھئے لوگوں کا کیا حال ہے آپ جا کے دیکھئے عراق میں سیریا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس پرکار بچوں کی اتنی بری ستھی ہے کھانے کو نہیں ہے اسپتال میں اتنی ضرورتیں نہیں ہیں کہ بچوں کا کھال رکھا جا سکے عیض و پربو ییشو کے شبت ہے جو پربو ییشو نے کہا تھا دیکھیں کتنی تیز گتی سے ہمارے سامنے پورا ہوتا چلا جا رہا ہے عیض و ادی آپ دیکھیں تو اس دنیا کی جو شانتی ہے یہ بہت ہی ایک نازک کا گار پر ہے بائبل اس بات کی بہشوانی کرتی ہے کہ ساری مانفتہ کی کوششیں کہ ایک وشو شانتی جو ہے وہ حاصل کی جائے مانفتہ کی ساری یہ کوششیں بلکل ہارتی چلی جائیں گے بلکہ پولوس کے شبت یدی آپ سنیں تو پہلے تھسلیونی کی پانچ کی تین میں دیکھیں پولوس کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہوں گے کہ کشل ہے اور کچھ بہے نہیں تو ان پر ایک آ ایک وناش آ پڑے گا جس پرکار گربوطی پر پیڑا اور وہے کس ریتی سے بچیں گے دھیان سے سنیں عزیزوں ایک بہت ہی عام سا ادھارن یدی میں آپ کو دوں تو ایک شانتی سمجھوتے کی کا پریاس کیا جا رہا ہے کئی عرصوں سے ایک ایسا ہی شانتی سمجھوتا کئی عرصے پہلے رکھا گیا اس امید میں کہ یہ شانتی سمجھوتا سارے یدھوں کا انت کر دے گا اسے آپ ورسائے کا سمجھوتا کہا جاتا ہے جو جون 28.19 میں ہوا تھا اور اس شانتی سمجھوتے کے دوارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شانتی سمجھوتے کے بعد کچھ زیادہ دیر نہیں لگی بلکہ اس کے کچھ دیر ہی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاس کل سب سے برا وشوید جو ہے لڑا گیا جسے دوسرے وشوید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور عزیزوں اس سانتی سمجھوتے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سنستہ کی ستھاپنا ہوئی جسے آج آپ اور میں سنیوکت راشتر کے نام سے جانتے ہیں یہ سنستہ کی ستھاپنا 1945 میں ہوئی اور اس کے دوارہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سنیوکت راشتر کے دوارہ ایک کوشش کی جا رہی ہے ایک پریاست کیا جا رہا ہے کہ وشو میں ایک بار پھر شانتی لائی جا سکے لیکن آپ جیسے اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں آج یہ پورا گرہ ید اور جنگ کی للکار سے گھرا ہوا عزیزوں بائبل نے کیا کہا تا عزیزوں کہ جب لوگ کہتے ہوں گے کہ کشل ہے اور کچھ بہے نہیں تو ان پر ایک آ ایک وناش آ پڑے گا عزیزوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی بہشیوانی کی گئی تھی آج ہماری نظروں کے سامنے بہشیوانیاں پوری ہو رہی ہیں بائبل بلکل سٹیک ہے بائبل بلکل صحیح ہے جیسا پرمیشن نے کہا ہے ٹھیک ویسا ہی آج ہو رہا ہے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ پربو ییشو نے ہمیں بتایا اپنے کلام کے دوارہ پربو ییشو نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جب مانو جاتی میں ایک ایسی طاقت ایک ایسی شمتہ ہوگی کہ پوری دنیا برباد کی جا سکے اور ایسی شمتہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یقین ہے نزیز ودی آپ دیکھیں اتحاس میں مانفتہ کے پاس ایسی کبھی قابلیت تھی ہی نہیں کہ پورے اس گرہ کا ناش کیا جا سکے بلکہ پرکاشت واقعی کی گیارہ کی اٹھارہ میں آپ پڑھیں تو بائبل کہتی ہے اور انجاتیوں نے کروہد کیا اور تیرا پرکوپ آ پڑا اور وہے سمیں آ پہنچا ہے کہ مرے ہوں کا نائے کیا جائے اور تیرے داس بہشدوکتاؤں اور پوتر لوگوں کو اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں بدلہ دیا جائے اور پرتفی کے بگاڑنے والے ناش کیا جائے بائبل بہت سپشٹوپ سے بتاتی ہے کہ جب پربو ییشو کا آگمن ہوگا جب وہے انام دینے کے لیے آئیں گے ایک ایسے سمیں میں آتے ہیں جب پوری مانف جاتی کے پاس ایک ایسی قابلیت ہوگی کہ وہے اس پوری پرتفی کا ناش کر سکیں ایک بار پھر عزیزو یدی آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کی کیا مانف جاتی کے پاس ایسی کبھی قابلیت تھی کی پوری پرتفی کا ناش کیا جا سکے ادھارن کے طور پر سو سال پہلے کیا مانف تا کے پاس ایسی طاقت تھی کی پوری پرتفی کا ناش کیا جا سکے بلکل نہیں عزیزو لیکن آج ہمارے پاس دیکھیں ایک ایسے تقنیکی پرمانو ہتھیار ہیں اتنے ہتھیار ہیں کہ آپ اس پرتفی کو کئی باری اس کا ناش کر سکتے ہیں ایسے ہتھیار بیتے اتحاس میں کبھی نہیں تھے پوری دنیا کے پاس پربی ایشو نے کہا کہ جب یہ دنیا ایسے بھے سے جکڑی ہوگی اور آگے صرف انانت کال کا ایک دور ہوگا ایسے لگے گا کہ لڑائی چھڑی تو پرتفی ہمیشہ کے لئے بس بھزم ہو جائے گی ایک ایسے ہی دور میں جب لوگ ڈر اور بھے کی جکڑ میں جی رہے ہوں گے ایک ایسے ہی دور میں پربو اپنے لوگوں کے بچاو کے لئے آئیں گے لکا کی اکیس کی چھبیس میں شبد سنے گا اور بھے کے کارن اور سنسار پر آنے والی گھٹناوں کی باٹ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے جی میں جی نہ رہے گا کیونکہ آکاش کی شکتیاں ہلائی جائیں گی عزیزہ جب آپ بھے سے بھرے ہوں جب آپ بھے سے بھرے ہوں تو ادھر ادھر مت دیکھئے آپ اپنا ٹی وی کھول کر خبروں کی اور اپنا دھیان نہ ڈالیے جب آپ بھے سے بھرے ہوں تو آپ اوپر دیکھئے اپنے پرمیشور کی اور دیکھئے اوپر دیکھئے کیونکہ اس کا آگمنہ بہت جلد ہے جب آپ بھشیوانی کو اپنی نظروں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ڈر کر چھپنے کا موقع نہیں یہ اپنی نظریں اپنے پرمیشور کی اور بنانے کا موقع ہے عزیزوں عزیزوں اگر آپ گوھر کریں اگر آپ گمبیر روپ سے سوچیں تو یہ سارے چن پربو ییشو کے آنے کی اس کے قدموں کی آہٹ کو آپ سن سکتے ہیں یہ سارے چن آپ کا دھیان اسی اور لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا پربو ییشو اب بہت جلد آنے والا ہے عزیزوں پورا اتحاس ایک بہت ہی مہان شکر کی اور پہنچ رہا ہے پربو ییشو کہتے ہیں کہ اپنی نظریں اس پرتوی پر سے ہٹائیں اور ان دیوی سچائیوں پر اپنی نظریں بنائیں ایک اس دیوی سچائی پر کی میں اب بہت جلد آنے والا ہوں میں شیگری آنے والا ہوں عزیزوں پرکاشیت واقعی کی کتاب اسی امید کا پرکاشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم کی دنیا میں چند دکھائی دیتے ہیں راجنیتک دنیا میں چند دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر آپ گوھر کریں تو پراکرتک دنیا میں بھی آج ہمیں چند دکھائی دے رہے ہیں بائبل اس بات کی بہششوانی کرتی ہے کہ پوری پرکرتی جو ہے بلکل قبضے سے باہر نظر آئے گی پربوی ایشو کے آگمن سے پہلے ہمیں امید کر لینی چاہیے جیسا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ آگ لگ رہی ہیں توفان ایسے اٹھ رہے ہیں جل پرلے ایسے ہو رہے ہیں ایسی باڑھ آ رہی ہے ایک ایسی مہماری کا وناش ہے ایسے جیسا پہلے ہم کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان سارے جو پرکرتک جو وناشی یہ طاقتیں ہیں اس میں ہم پربو کی بہششوانی کی پکار بہت اچھے سے سن سکتے ہیں آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پربو نے اس بات کی بہششوانی کی کی پورے وش میں ایک بھک مری اور بھوک کا ایک دور ہوگا مطیقی 24 کی ساتھ پربو ایشو کہتے ہیں جگہ جگہ آکال پڑھیں گے اور بھوئی ڈول ہوں گے ایک بار پھر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آکال تو کیا ہمیشہ سے ہی نہیں تھے کیا پرتوی پر پہلے سے آکال نہیں تھے آکال تو بہت سمیہ سے اس پرتوی پر ہیں کیا بہت عرصے سے بھوکے بچے کیا نہیں تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں عزیزوں ہمارے پاس آکال ہمیشہ سے رہے ہیں بہت سے بچے کئی عرصے سے بھوکے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر یہاں فرق کیا ہے کیونکہ پربو نے صرف ایک آکال نہیں جگہ جگہ آکال پڑھنے کی بات کی ایک بار پھر بہو وچن میں بات کرتے ہوئے کہ ایک آکال نہیں بہت سے آکال پڑھ رہے ہوں گے ایک انتر راشتری اسطر پر آکال پڑھ رہے ہوں گے آج ہمیں کچھ ایک کونے میں یا کچھ ایسے دیش میں ہمیں دکھائے دے رہا ہے لیکن پربو ییشو نے اس بات کی پشتی کی کہ آگے آنے والے دور میں پربو کے آگمن سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک انتر راشتری اسطر پر ایک ایسے پیمانے پر بھک بری چھائی ہوئی ہوگی جیسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جہاں ہم دنیا کی اور دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھوشیوانی دھیرے سے بہت جلد بلکہ اب پوری ہوتی چلی جا رہی ہے سینکتر راشتر کی ریپورٹ کی اور یدی آپ کا دھیان جائے تو سینکتر راشتر یہ کہتا ہے کہ ایک ایسے مشکل کھانے کی کمی کے دور میں ہم جھی رہے ہیں جہاں پر اڑتیس بڑے دیش جو ہیں دنیا میں وہ اس بھک مری کے دور سے کھانے کی کمی سے جو ہے وہ آج جوج رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک چھٹائی جو اس کی آبادی ہے وہ آج سنے گا آج رات ہی اس دنیا کی ایک چھٹائی جو آبادی ہے آج رات بھوکی سوئے گی عزیزوں یہ کلپنا کرنا بھی اتنا مشکل ہے عزیزوں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیسی بھک مری کا دور ہے یعنی آپ جو ویگیانک ہیں ان کا آنمان لگایا جاتا ہے کہ تقریباً دو عرب لوگ ہیں آج دنیا میں کہ تقریباً دو عرب لوگ ہیں آج دنیا میں یہ دنیا کی آبادی کا ایک تہائی ہیں جو لگاتار بھک مری سے جوچتے رہتے ہیں یہ ان کی روزی زندگی ہے عزیزوں پربو ییشو کی بھشیوانی جو آکال کے وشے میں تھی وہ آج اتنے سٹیک ڈھنگ سے ہمارے سامنے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دس ہزار لوگ ہر دن اور پینتیس لاکھ لوگ ہر سال بھک مری سے مرتے ہیں عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں کھانا دینے کے لیے اور جتنی زیادہ آبادی ہے اتنا ہی کم کھانا ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس ہے اب کھانے کے لیے لوگوں کی عادتیں بھی اب کچھ ایسی ہو گئی ہیں جس عادتوں کی وجہ سے سب کو یہ کھانا پون روپ سے نہیں مل پا رہا ہے سوکھے کی بات کی جائے تو افریقہ میں دو ہزار گیارہ میں ایک ایسا سوکھا آیا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے بھک مری کا سامنا کرنا پڑا سومالیا جو دیش ہے اس کی آدھی آبادی جو ہے بھک مری کی شکار ہوئی ہے انمان لگا جاتا ہے کہ تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ اس میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ چھ سال کی عمر کے کم سے ہیں جن کی مرتی ہوئی ہے بھک مری کی وجہ سے عزیزوں یعنی آپ پھر پربو ییشو کے شبدوں پر دھیان لے کر جائیں تو پھر پربو ییشو نے مہاماریوں کا ذکر کیا متی کی چوبیس کی ساتھ ہندی کی بائبل میں آپ دیکھیں گے کئی بار یہ اس کا ورنن نہیں کیا گیا اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن مول بھاشا میں ایدی آپ دیکھیں جو ینانی بھاشا ہے نئی نیم کی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پربو ییشو بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ آکال پڑھیں گے اور پربو ییشو بتاتے ہیں کہ مہاماریاں بھی ہوں گی کوئی سوال پوچھتا ہے کہ ایک مہاماری کیا ہے یہ ایسی ایک یہ بیماری کیا ہے یہ ایک ایسی عجیب بیماری ہے جیزوں جو منوشیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے کچھ ایسی بیماریاں ہیں کچھ ایسی مہاماریاں ہیں جس کا اثر ہم دیکھتے ہیں فصلوں پر بھی پڑتا ہے واتاورن پر بھی پڑتا ہے اور ان کے دوارہ کچھ ایسی پرکرتی میں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایسا اس کا اتیچار ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ فصلوں پر ہو یا لوگوں پر ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کئی بار لوگوں کی لاپرواحی سے بھی ہو سکتا ہے مطیقی 24 میں پربو ییشو کہتے ہیں کہ آکال ہی نہیں مہاماریاں بھی پڑھ رہی ہوں گی علیہ السلام مجھے تو اس کے بارے میں شاید بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس بڑے پیمانے میں آپ اور میں اور یہ دنیا کس مشکل دور سے گزری ہو اور اب تھوڑی سی اُبھری ہی ہے اس کووڈ کی مہاماری سے جوچتے ہوئے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اس سے بہت ہی پریشان ہیں میرے ہی مطر کل ہی کی بات ہے میرے مطر بتا رہے ہیں انہیں تیسری بار کووڈ کے وقت شکار ہوئے ہیں بہت ہی بری ستیتی سے یہ دنیا عزیزوں گزری ہے پربو ییشو کے وچن دیکھئے کتنے سپشٹ روپ سے ہمارے سامنے رکھے گئے اور ہم ان کا انوبہ بھی آج کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ کیٹ ناشک دوائیاں ہیں جو فصلوں پر ڈالی جاتی ہیں اور سچائی ہے عزیزوں کی یہ کسان ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کیٹ ناشک فصلوں پر اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ اتنی ساری بیماریاں بڑھ گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیٹ ناشک میں بھی کتنی بڑھوتری ہوئی ہے کیونکہ بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں فصلوں کے لئے اور انہیں کس پرکار ایسے کیٹ ناشک دوائیوں کا بھی انہیں اتپادن کرنا پڑا ہے ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ ہماریاں ایک بہت تیز گتی سے اس دنیا پر پھیل رہی ہیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں تقریباً ایک عرب کیس سامنے آتے ہیں جس میں سے دس لاکھ موتے جو ہیں وہ کچھ ایسے بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ایسے ملیریا ہوا یا ڈینگے ہوا یا شسٹو سومیاسس ہوا ایسے کئی سارے ہم دیکھتے ہیں عزیزوں بیماریاں یلو فیور ہو گیا یا شیگرز ڈیزیز ہو گیا جیپنیز انسیفلائٹس ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ پورے وشو میں یہ بیماریاں اب پھیل رہی ہیں اور یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورلڈ ہلتھ ارگنائزیشن وشو اسواستے سنگٹن دوہزار سولہ میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو چار نوبل پرائز جیتنے والے ویگیانکوں نے انہوں نے اکٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہتی پرمک انتراشتری ویگیانکوں نے ایک دستاویز پر ایک دستاویز تیار کیا اس پر اپنے ہستاکشر کیے اور اس دستاویز کا نام تھا مانوطہ کے لیے ایک چیتاونی اس دستاویز میں انہوں نے کچھ ایسا کہا میں چاہوں گا آپ گوھر کریں انہوں نے کہا اب ہم جن نئے خطروں کا سامنا کر رہے ہیں انہیں ٹالنے کا موقع ایک یا کچھ دشک سے ادھک نہیں رہے گا اور مانوطہ کی سمبھاونائیں بہت کم ہو جائیں گی آپ نے دھیان سے سنا مانوطہ کی سمبھاونائیں بہت کم ہو جائیں گی ہم دیکھتے ہیں جیسے بہشوانی کی گئی تھی آج ہماری نظروں کے سامنے ان باتوں کی پشٹی کی جا رہی پربو یشو نے یہی نہیں کہا تھا پربو یشو نے مطی کی چوبیس میں آگے یہ بھی کہا تھا کہ جگہ جگہ بھوئی ڈول ہوں گے مطی کی چوبیس کی ساتھ پربو یشو کہتے ہیں جگہ جگہ آقال پڑھیں گے مہماریاں ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں پربو نے کہا لکا کی اکیس کی گیارہ یہ دی آپ دیکھیں پربو نے کہا بڑے بڑے بھوئی ڈول ہوں گے اور جگہ جگہ آقال اور مریہ پڑھیں گی آکاش میں بھینکر باتیں اور بڑے بڑے چن پرکٹ ہوں گے اس کو انمان لگایا جاتا ہے کہ تقریباً آج کے دور میں یہ دی آپ دیکھا جائے تو تقریباً پچاس بھوئی ڈول ہوتے ہیں ہر دن اور تقریباً بیس ہزار بھوئی ڈول ہوتے ہیں ہر سال یہ بھی انمان لگا جاتا ہے حال ہی میں کہ آٹھ لاکھ موتیں ہوئی ہیں بھوئی ڈول کی وجہ سے اور بھوئی ڈول کی وجہ سے اس بھوچالوں کی وجہ سے جو سنامی پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں کی مرتی ہوئی ہیں یہ بہت اچمبت کرنے والی باتیں ہیں جب آپ ان باتوں کو اپنی نظروں سے دیکھتو رہے ہیں لیکن جب آپ بائبل کے سندرب سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ان باتوں کی اور گہری سمجھ ہمیں ملتی ہے تب ہم ان کو بہتر سمجھ پاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب ہمیں ایک اور بہتر جانکاری ملتی ہے جب ہم انہیں پربو ییشو کی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرکرتک دنیا میں یہ جو اتار چڑھاو اور یہ جو درو کا دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی پشٹی کرتا ہے کہ جیسا پرمیشن نے کہا تھا ٹھیک ویسا ہی آج ہو رہا ہے اگر آپ خبروں کی اور دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی سنکھا میں لوگ آج کیسے ان وپتیوں سے جوج رہے ہیں اگر آپ کیول سن 2001 کی دیکھیں کیول سن 2001 کی بات کی جائے تو کیول اس ایک سال میں اتنے ہزاروں لوگوں کی مرتی ہوئی ہے وہ ان کو خانی پہنچی ہے بے گھر ہوئے ہیں اور ایسی وپتی آئی ہے جو آگ کی وجہ سے ایک آرثک جب آگ نے ان کے گھروں اور ان کے ویپاروں کو جلا دیا ایک ایسے آرثک سنکٹ میں لوگ لائے گئے ہیں بھوچالوں کی وجہ سے یا پھر جل پرلے کی وجہ سے ایک لو جو گرم لو جو چلتی ہے اس کی وجہ سے بہتوں کو خانی پہنچی ہے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرکار ہم لوگوں کے جیون میں ایسا اپدرب آیا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور بہت ہی مشکل دور میں ہے چاہے سوکھا ہو چاہے توفان ہو یا آگ ہو یا لو ہو یا بھوچال ہو یا جل پرلے ہو لوگ بہت ایسے پراکرتک سمسیوں سے جوج رہے ہیں آج جو اس بات کا سنکیت کرتے ہیں کہ پربو کا آگمن بہت جلد ہے ان ساری پوری پرتوی ایک طریقے سے چلا کر یہ کہہ رہی ہے کہ پربو یشو جلد آ جائیے پربو یشو جلد آ جائیے جگہ جگہ یہ دی آپ دیکھیں تو دل جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں بھے کی وجہ سے اس امید میں ہے کی کیا آنے والا ہے اب اس دنیا میں کیا کچھ اچھا آنے والا ہے اس دنیا میں کیا کوئی امید ہے اب اس دنیا کے لئے جو بچی ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کی ایک بڑھاو آیا ہے بڑھاو آیا ہے ان چنوں میں جو پربو یشو نے کہا تھا انت کے دور میں ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چن اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سنکھیا میں جب آپ دنیا کے اور اپنی نظر گھما کر دیکھتے ہیں تو پراکرتک دنیا دکھائی دیتی ہے کہ اب یہ اپنے قبضے سے بلکل باہر ہے لیکن عزیزوں آپ کو اور مجھے جن کو پرمیشور کے وچن پر بھروسہ ہے ہمیں ان چنوں کو دیکھتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ چن جیسے آپ سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے رہا کے کون میں ایک میل پتھر رکھا رہتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب آپ اتنے کلومیٹر دور ہیں شہر سے یا آپ جہ جگہ جانا چاہ رہے ہیں وہ اتنے کلومیٹر دور ہیں عزیزوں یہ جتنے چن ہمارے سامنے پورے ہو رہے ہیں یہ ان میل پتھروں کی طرح ہیں ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ان سے بلکہ ہمیں اشوست ہونا چاہیے کہ پربو نے جو بتایا تھا وہ سچا ہے اور اب پربو کا آگمن بہت بہت جلد ہے عزیزوں ہم نے دیکھا کہ دھرم کی دنیا میں پربو نے میں چن بتائے پربو نے ہمیں راجنیتک دنیا کے وشے میں کچھ اور چن بتائے ہم نے دیکھا کہ پرکرتک دنیا کے وشے میں پربو نے ہمیں چن بتائے آگے دیکھئے پربی صحیحbs نے اس بات کی بہشیوانی کی کہ اس ساماج کا جو نیتک وستر ہے وہ کس پرکار ٹوٹ کر چتڑوں میں الگ ہو جائے گا آج یدی آپ اپنی نظریں گھمائیں چاہے آپ اچھے سے اچھے یا بھلے سے بھلے دیش میں بھی یدی آپ دعویٰ کریں کہ میں بہت بھلے دیش میں ہوں آپ دیکھتے ہیں انیتکتہ کا دور پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے اس ایسے دور نے مطیقی 24 کی 37 اور 38 میں پربو یشیو کے شب سنیے گا وہ کہتے ہیں جیسا نو کے دن تھے ویسے ہی منوشے کے پتر کا آنا بھی ہوگا ربو یشیو کہتے ہیں جیسے نو کے دن تھے آپ شاید نو کے دنوں سے بہت اچھے سے واقف ہوں گے جب نو اس کشتی کو تیار کر رہا تھا جو جانوروں سے بھری ہوئی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جل پرلے میں وہ بچائے گئے لیکن پرتوی کا ناش ہوا وہ لوگ جو اس سماج کے لوگ جو اس کشتی میں جانے کے لئے تیار نہیں تھے جہاز میں جانے کے لئے بلکل تیار نہیں تھے کیوں کیونکہ انہیں اپنی انیتکتہ پسند تھی انہیں پربو کا وچن نہیں پسند تھا کیا آپ دیکھیں عزیزوں لوگوں کے دلوں پر شیطان نے ایسے اپنا قبضہ کر رکھا تھا کہ جانور تک پربو کی آگیا کا پالن کر رہے تھے لیکن اس کے برچے ہوئے منوشی اس کی آگیا کا پالن کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اسے بہت ایک دکھت ستی تھی ہے جب ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی بار جب مانفتہ شیطان کی جکڑ میں آ جاتی ہے تو کئی بار جانور اسے بھی برا برطاف کرتی ہے ایسی انیتکتہ کی جھلک آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں عزیزوں اچھے سے اچھے دیش برے سے برے دیش میں آپ ایسی انیتکتہ کی جھلک بہت سپشتہ سے دیکھ سکتے ہیں 38 عیت مطی کی آگے پربو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 38 عیت میں پربو کیا کہتے ہیں مطی کی 24 کی 38 عیت ہے پربو ایشو کہتے ہیں کیونکہ جیسے جل پرلے سے پہلے کے دنوں میں جس دن تک کی نو جہاز پر نہ چڑا اس دن تک لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں ویہا شادی ہوتے تھے کوئی پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ کھانے پینے میں کیا برائی ہے کوئی برائی نہیں ہے عزیزوں کوئی پوچھ گئے کہ ویوہا کرنے میں کیا برائی ہے کوئی برائی نہیں عزیزوں لیکن اگر آپ دھیان دیں تو یہ پدستل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شادی کرنا یا کھانا پینے گلت ہے یہ پدستل یہ کہہ رہا ہے عزیزوں کہ ایک ایسے لوگ جو لگاتار خودی میں کیندرت جیون جی رہے تھے پرمیشورک اپنے جیونوں سے بے دخل کر کر اپنے روز بروز کی زندگی میں ویست ہے عزیزوں ضروری نہیں ہے کہ جو کار رہے ہم کر رہے ہو وہ اپنے آپ میں ایک دشت کار رہے ہو یہ ضروری نہیں ہے شیطان کا صرف یہی پریاس ہے کہ آپ کا دھیان پربو سے کس پرکار دور نکالا جائے آپ کے جیون میں پربو کے لئے کم سے کم سمیں ہو یہ شیطان کا پریاس ہے پھر چاہے کوئی بھلا کام کرتے ہوئے ہی آپ کا سارا دھیان اس بھلے کام میں رہے تاکہ آپ پربو کے وچن میں سمیں بتانے کا آپ کے پاس کوئی سمیں نہ رہے یہ شیطان کا پریاس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہو کے دور میں لوگ تھے جنہیں پربو کا وچن نہیں چاہیے تھا انہیں اپنی خودی میں کیندرت ایک جیون جینا تھا اور اس جیون میں وہ بہت ویست تھے وہ ہے کھا پی تو رہتے لیکن اب کھانے پینے کو ایک اونچے شگر پر وہ لے چکے تھے صرف کھانے پینے میں ہی ان کا دھیان رہتا تھا اور آپ جانتے ہیں اگر ہمارا سارا دھیان کھانے پینے میں ہی رہے گا تو ہماری صحت کا پھر کیا حال ہوگا اپنے آپ کو لاب دینا یہ ان کے جیون کا لکش بن چکا تھا وہ ہے سمیں کہ جو چن تھے ان کو بلکل ٹھکرا رہے تھے ان دیکھا کر رہے تھے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ جو کوئی چن دیے جا رہے تھے پر میں شرک دارا ان چنوں کی اور ان کا بلکل بھی دھیان نہیں تھا نو بار بار پکارتا رہا ہے ایک سو بیس ورشوں تک اس بات کی گھوٹنا کرتا رہا کہ ایک جل پرلے آ رہا ہے نو بار بار دکھاتا رہا دیکھیں ہم کیسی انیتکتا کے دور میں جی رہے ہیں وہ بار بار بتاتا رہا ہے ایک جل پرلے آ رہا ہے اور پھر بھی یہ لوگ یہ سننے کے باوجود بھی اپنے خودی کو ہی لبھانے میں بلکل لگے رہے ہیں انہیں آتمکتہ دھارمکتہ پوترتہ کی اور ان کا کوئی لگاو نہیں تھا انہوں نے اپنے پاپوں کا پشچا تاپ نہیں کیا ان کے دماغ بہت ویست تھے وہ ایک پاپ کے ایک جادو سے میں اس کی زنجیروں میں بلکل اب جگڑے ہوئے تھے اور اب اس سے چھوٹنا نہیں چاہتے یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انت کال کے بارے میں سوچنے کے لئے ان کے پاس سمیں ہی نہیں تھا وہ ہے آج اور ابھی میں اتنے ویست تھے ان کے پاس سمیں تک نہیں تھا آگے سوچنے کا کہ آج ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ آج ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ آج آپ دنیا میں اپنی نظریں گھمائیں جگہ جگہ چاہے کوئی نوجوان ہو بڑے بزرگوں دیکھئے کیسے کتنے لوگ آج اور ابھی کے لئے جی رہے ہیں آگے آنے والے انت کال کی اور لوگوں کا دھیان نہیں ہے عزیز ربو یشو نے اس بات کی بھشوانی کی تھی کہ ایک انیتک دور ہوگا انت کے سمیں میں ٹھیک ویسا ہی جیسے نھو کے دنوں میں تھا یہ تو جب ربو یشو کہتے ہیں کہ وہ شادی وی وہاں ملے گے ہوئے تھے وہ اس بات کی بھشوانی دے رہے تھے بھشوانی دے رہے تھے کہ انت کے دور میں یہ جو پریوار کا جو سنگٹھن ہے جو پریوار کا جو ایک ایک پربو نے ایک سنستہ تیار کی ہے پریوار کی دیکھتے ہیں کہ پریواروں میں آتمکتہ کی اور لوگوں کا دھیانی نہیں رہے گا پربو کے لئے پوطر جیون جینے کا لوگوں کا بلکل دھیانی نہیں رہے گا کیا ہم آج ایسا دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھ رہے ہیں کئی پریواروں میں پرمیشور کے لئے جگہ ہی نہیں ہے سارا سارا دن ٹی وی کے سامنے بٹایا جاتا ہے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے بجے بچوں کو بھی ٹی وی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ہی ماتا پیتا کو بچے پریشان نہ کریں دھارمکتہ کا جو وستر پربو اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس کی اور تو کئی پریواروں کا بلکل دھیان ہی نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں پرمیشور نے بایویل میں بہت سپشروپ سے بتایا کہ ایک پریوار کی ایسیا ایک پوتر یوجنا ہے پرمیشور کی لیکن آج آپ کیا دیکھتے ہیں پریواروں میں بٹوارے ہو رہے ہیں بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں بہن بہنوں سے لڑ رہے ہیں بچے ماتا پتاؤں سے لڑ رہے ہیں ماتا پتاؤں میں ٹکراو ہے تلاک دیکھئے آپ کس پرکار کس کگار میں بڑھتا چلا جا رہا ہے مسیحی گھروں میں آپ دیکھئے تلاک کس پرکار بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹوٹے ہوئے رشتے جو لاکھوں کروڑوں گھروں کو بلکل بھرواد کر چکے ہیں ہر سال ایسی بھروادی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور بچے جو ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں ماتا پتاؤں نے ان کی پرورش نہیں کی ہے جہاں انہیں ماتا پتا کا پیار نہیں ملا ہے وہ آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں خودخوشی کے وچار ان کے دلوں میں آتے ہیں خودخوشی کا شکار بن جاتے ہیں یعنی خودخوشی سے بچ نکلیں تو ایسے اپدروی بھیوار میں جڑ جاتے ہیں یادی اس اپدروی بھیوار سے بچ نکلیں تو نشیلی پدارت میں اس کے شکار بن جاتے ہیں یادی وہ نہیں تو بلتکار کے شکار میں بن جاتے ہیں یا پھر بلتکار کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں عزیزوں انیتکتہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے جیسا نو کے دنوں میں تھی ہمیں آج دکھائی دے رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہماری بہنیں جو ہے گربتی ہوتی چلی جا رہی ہیں جو شادی سے پہلے ہی ایسی یون انیتکتہ کا بھاگ بنتی چلی جاتی ہے ایسے یوہ جن کا دھیان ایسے پروش جن کا دھیان پربو کی اور ہونا چاہیے آج دیکھی ہوئے کہ ایسی یون انیتکتہ میں اپنا جیون ویتیت کر دیں اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسا جیون جیتے ہوئے جنہیں گھر پریوار سے پریم نہیں ملا تو پھر ان کا جیون انہیں جیل کھانے تک پہنچا دیتا ہے جیل کھانے تک پہنچا دیتا ہے بہت سے لوگوں کہ یہی کہانی رہی ہے عزیزوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائبل کی بہششوانی عزیزوں آپ کے اور میرے سامنے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں کیسی ایک تراز دی عزیزوں کہ جہاں پریم پربو نے چاہا تھا جہاں پریم جو ہے وہ پھولے اور پھلے اور آگے بڑھے اس ہی اس گھرے پر آج ہم کیا دیکھتے ہیں ایک ایسی یون انہیتکتہ ہے اور دنیا اس سے کیسے ٹوٹ کر بکھر رہی ہے گھر دیکھئے کیسے ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں عزیزوں ہمیں پرمیشور کا شکر گزار ہونے چاہیے آج ہمیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پربو نے ہمارے لیے ایک امید برقرار رکھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پربو ہمیں پکارتے ہیں کہ آئیے آج ہم اپنے گھروں کو پرکھیں آئیے ہم اپنے دلوں کو پرکھیں کہ کہیں یہ سارے چن ہمارے گھروں میں بھی تو نہیں دکھائی دے رہے کیا ہم بھی اس آکڑے کا بھاگ تو نہیں ہو گئے ہیں یا پھر ہم پربو کے وچن کے مطابق اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں اور اپنے پریواروں کو اس کے آگمن کے لیے تیار کرنے چیزوں میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا کہ یدی آپ کے دل کو ٹھےس پہنچی ہے تو پربو آپ کو چنگائی دے سکتے ہیں پربو آج آپ کو ایک نیا احساس دے سکتے ہیں یدی گھر پریوار سے انہاں آپ کو پریم نہ ملا ہو یا وہ سہانو بھوتی نہ ملا ہو یا وہ دیکھ بھال نہ ملی ہو آج پرمیشور آپ کو ایک نئے روپ میں آپ کو وہ دیکھ بھال آپ کو وہ پریم اور آپ کو پربو گلے لگانا چاہتے ہیں پربو آج آپ کو ایک نئے بھوشی کی اور آکرشت کر رہے ہیں آپ نے بیتے کلمے چاہے جتنی بھی کوئی گلتییں کی ہو کیسی بھی گلتییں کی ہو پربو آج آپ کو مافی دینا چاہتے ہیں آپ کو ایک نئی شروعات دینا چاہتے ہیں ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اپراد اپدرو بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسا نو کے دنوں میں تھا پربو ایسے دنوں میں بھی ہمیں وجے بنانے کے یوگیں ہیں مطپتی کی چھے کی گیارہ میں ایسے دنوں کی بات سنیے گا مطپتی کی چھے کی گیارہ اور بارہ کچھ اس پرکار کہتی ہے اس سمیں پرثوی پرمیشور کی درشتی میں بگڑ گئی تھی اپدرو سے بھر گئی تھی اور پرمیشور نے پرثوی پر جو درشتی کی تو کیا دیکھا کہ وہ بگڑی ہوئی ہے کیونکہ سب پرانیوں نے پرثوی پر اپنی اپنے چال چلن بگاڑ لیے تھے اس سبابل بتاتی ہے کہ نوہ کے دنوں میں پرمیشور کو اس دنیا کو جل پرلے سے اس کا ناش کرنا پڑا کیوں کیونکہ وہ پرثوی اپدرو سے بھری ہوئی تھی کیا میں آپ سے سوال پوچھوں کیا آج یہ دنیا اپدرو سے بھری ہوئی ہے آپ کا جواب ہوگا بلکل بلکل ہاں کیا آج جو جگہ جگہ جو دیش کی جو سرکاریں ہیں دنیا کی جو سرکاریں ہیں کیا وہ اپدرو سے پریشان ہیں بلکل ہیں کیا وہ چندت ہیں بہت سرکاریں چندت ہیں انہوں نے پتا رہی چل رہا کی ایسی انیت اکتہ ہے ایسی دشتہ ہے ایسے اپدرو کا پر کابو کیسے لائے جائے دوہزار چودہ کی بات کی جائے تو وشو سواستہ سنگٹن نے ایک ریپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کی جو وشو میں جو اپدرو کی جو سمسیاں ہیں اور ان کے جو پریاس کیا جانے چاہیے ان کو کس پرکار سنبھالا جانا چاہیے کابو میں لائے جانا چاہیے اس ریپورٹ میں انہوں نے بتایا کی چار لاکھ پچھتر ہزار کھون کیے جاتے ہیں ہر سال چار لاکھ پچھتر ہزار کھون ہوتے ہیں عزیزوں ہر سال مجھے چمبہ نہیں ہوگا یدی یہ آنکڑا اب بڑھ چکا ہے یہ تو میں آپ کو دوہزار چودہ کی بات بتا رہا ہوں مجھے کوئی اچمبہ نہیں ہوگا یدی یہ آنکڑا بڑھ چکا ہوگا کیونکہ ہر دن آپ کسی کے کھون کی خبر سنتے ہیں چار میں سے ایک بچے بتا جاتے ہیں جنہیں مارا پیٹا جاتا ہے جن کے ساتھ جن کے ساتھ برائی ہوتی ہے شاریریک روپ سے ان کے اوپر اتیچار ہوتا ہے تین میں سے ایک مہیلہ ہیں وہ ایسے اتیچار کا شکار ہوتی ہیں سترہ میں سے ایک بزرگ لوگ جو ہیں انہیں اس بیتے مہینے میں ہی سترہ میں سے ایک لوگوں کو بیتے مہینے میں ہی اتیچار کا سامنا کرنا پڑا ہے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں جیسا پرمیشو نے بتایا تھا جیسی بھشوانی کی گئی تھی ٹھیک ویسی ہی آج آپ کے اور میرے سامنے عزو اس سے آگے بڑھ کر پربو نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ایسی آرثک انشچتہ ایک ایسی آرثک انشچتہ کا بھی دور ہوگا ان آخری دنوں میں پربو ییشو کے آگمند سے پہلے یاکوب کی کتاب میں سنیے گا ان شبدوں کو یاکوب کی کتاب اس کا پانچوا دہائے پہلی سے تیسری آیت کہتی ہے ہے دھنوانو سن تو لو تم اپنے آنے والے کلیشوں پر چلا چلا کر رو تمہارے دھن بگڑ گیا اور تمہارے وستروں کو کیڑے کھا گئے تمہارے سونے چاندی میں کائی لگ گئی ہے اور وہے کائی تم پر گواہی دے گی اور آگ کی نائی تمہارا ماس کھا جائے گی تم نے انتم یگ میں دھن بٹو رہا ہے تم نے انتم یگ میں دھن بٹو رہا ہے پرکاشت واقعی کی اٹھارہ کی سترہ دیکھے کیا کہتی ہے گھڑی ہی بھر میں اس کا ایسا بھاری دھن کیا ہو گیا ناش ہو گیا گھڑی ہی بھر میں اس کا ایسا بھاری دھن ناش ہو گیا ہر جگہ عزیزوں ہر جگہ ایسا برا حال ہے چاہے آپ یدھ کی بات کر لیجے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں بے گھر ہونا پڑا ہے شرنارتھی بننا پڑا ہے سٹوک مارکٹس میں یہ آپ دیکھیں تو کس پرکار ایسا گراب ہے بھویڈول یہ دی آپ دیکھیں سنامی یہ دی آپ دیکھیں توفان یہ دی آپ دیکھیں جرپ رہے یہ دی آپ دیکھیں یہ جنگلی آگ جو پھیل رہی ہیں یہ یہ دی آپ دیکھیں کس پرکار گھر برباد کیے گئے ہیں ویاپار برباد کیے گئے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں پر اتی اچار ہوا ہے ربوییشیو کا آگمن بہت جلد ہے ربوییشیو کا آگمن اب بہت جلد ہے یہ بہت شمانی ہمارے سامنے پوری ہوتی چلی ہاری میں بار بار اس بات کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جھوٹے مسیح اور جھوشے بہشو دکتا لڑائیوں کی للکار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پکار ایک چیخ پکار ہے شانتی کے لیے لیکن شانتی دیکھ نہیں رہی بھکمری چن ہے مہماریاں جو ہیں یہ چن ہے بھڑول جو ہیں یہ چن ہے یون انیتکتا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چن ہے گھر ٹوٹ کر بکھرنے یہ بھی ایک چن ہے اپدرو کا دور دنیا میں پھیل رہا ہے یہ بھی ایک چن ہے آرثک انشتہ پھیل رہی ہے یہ سارے چن ہماری نظروں کے سامنے ہی پورے ہو رہے ہیں پربو ییشو نے کہا تھا ایسا ہوگا لیکن ایک اور چن ہے جو اس دردتا سے اس بات کو ثابت کر دے گا کہ ہم یقیناً آخری دنوں میں رہ رہے ہیں اور وہ چن پربو ییشو نے بتایا تھا مطیقی چوبیس میں کہ پربو کا ییسو سمچار پوری دنیا میں پہنچے گا پربو کا سو سمچار پوری دنیا میں پہنچے گا مطیقی چوبیس کی چودہ میں پربو ییشو کے شب سنیے گا کہتے ہیں اے راجع کا ییسو سمچار سارے جگت میں پرطار کیا جائے گا کہ سب جاتیوں پر گواہی ہو تب انت آ جائے گا تب عزیزو انت آ جائے گا اس کی گونج ہم پرکاشت واقعے کی کتاب میں دیکھتے ہیں پرکاشت واقعے کی چودہ کی چھے اسی وچار کو گونجتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے پھر میں نے ایک اور سورگ دودھ کو آکاش کی بیچ میں اڑتا ہوا دیکھا جس کے پاس پرتوی پر کے رہنے والوں کی ہر ایک جاتی اور کل اور بھاشا اور لوگوں کو سنانے کے لیے سناتن سمچار تھا اس سے پرکاشت واقعے بتاتی ہے کہ پرکاشت واقعے کی کتاب سے کہ ہم اس آخری چن کے دور میں پہنچ چکے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرکاشت واقعے کی سمچار بہت جلدی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس انتن دور میں جی رہے ہیں یہ بہششوانی بھی آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کتنی تیز گتی سے پھیل رہی ہے آج یہ سو سمچار ہر روکنے والی اس طاقت کو توڑ کر ہر بادھا کو ہر ایسی اس دشت طاقت کو جو پربو کے سو سمچار کو روکنے کا پریاس کر رہی ہے ہر اس بادھا کو توڑ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سو سمچار لوگوں تک پہنچ رہا ہے چاہے ریڈیو کے مادہ ہمس ہو یا ٹیلی ویژن کے مادہ ہمس ہو یا انٹرنیٹ کے مادہ ہمسے ہو آپ کسی بھی مادہ ہمسے شاید اس تندیش کو چن رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے سیل فون کے دوارہ پربو یہشو کے سو سمچار کا پرچار جو ہے وہ سویکارہ ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو آج ایک ٹیکسٹ میسج کے دوارہ پربو کی ان سچائیوں کو پرابت کر رہے ہیں ٹھیک اپنے سیل فون پر آج ریزو پربو ہر طریقے سے اپنے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یا آپ ساؤتیش ٹیشیا میں جائیں تو پہاڑوں میں ایک ایسا گاؤں تھا ایک ایسا چھوٹا سا قبیلہ جنہوں نے ایک ریڈیو سویکارہ اور جب یہ ریڈیو کو سننے لگے تو یہ ایڈونٹس ورلڈ ریڈیو کا پرسارن تھا جب وہ اسے سننے لگے ایڈونٹس ورلڈ ریڈیو جو ایک مسیحی ریڈیو نیٹورک ہے جب وہ اس کا پرسارن سننے لگے سچائی سے بھرے ہوئے انسو سمچاروں کا یہ پردرشن جب وہ اس سننے لگے تو اس گاؤں پر پرمیشور کے وچن کا ایسا زور آیا پرمیشور کے انوگرے اور اس کے پریم کی پریورتت کرنے کی طاقت اس قدر اس گاؤں پر آئی کہ یہ پورا کا پورا گاؤں آج مسیحی بن چکا ہے بہت سے ایسے پریوار ہیں جو ٹی وی کے مادہم سے پرمیشور کے سو سمچار کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھی چیزوں کو نہیں ٹی وی کے مادہم سے بہت سے ایسے پریوار ہیں جنہوں ٹی وی کے مادہم سے پرمیشور کو سویکارا ہے ان کے جیون اب بالکل بدل گیا ہے اور اب انہوں نے پرمیشور کے ساتھ اپنا جیون بتانے کا نینے لے لیا ہے سائیبیریا میں ایک جیل کھانا ہے اس کی بات کی جاتی ہے ایک ایسا وہاں پر ہتھیارہ ایک ایسا اپرادی جو تھا وہاں پایا گیا تھا اس نے پربو یہشو کے سندیش کو پرابت کیا یہ سیٹلائٹ کے مادہم کے دوارا وہاں دکھایا جا رہا تھا اور جب اس نے دیکھا اب وہ پربو یہشو میں ایک پریورتت اور ایک سمرپت وشواسی بن چکا ہے جگہ جگہ پربو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں یورپ کے ایک شہر میں ایک بہت ہی آبادی والے شہر میں ایک نوجوان نے ایک ایسا ہی ایک پرچاسہ اٹھایا اور اس میں دیکھا کہ کچھ ایسی سبھائیں ہو رہی ہیں پرکاشت واقعے کی بہشوانیوں کے وشے میں ایسی ہی کچھ سبھائیں ہو رہی ہیں جیسی آپ اور میں جس کا بھاگ ہیں اس نے جا کر ان بہشوانیوں کی پڑھائی کو سنا اور جب وہ سننے لگا تو ایک نئی امید ایک باڑ کی طرح اس کی دل میں آئی اس کا جیون پون روپ سے بدل گیا اب اس نے اپنا جیون پربو یہشو کو سمرپت کر دیا ایسوں چاہے چھوٹے سے گاؤں کی بات ہو چاہے بنجر ریگستان کی بات ہو چاہے امیر گھروں کی بات کی جائے چاہے جیل کھانوں کی بات کی جائے شہروں کی بات کی جائے جہاں بڑی آبادی میں لوگ جی رہے ہیں سو سمچار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک بہت ہی عدبت طریقے سے ان آخری دنوں میں پربو کا سو سمچار اس کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے ایسوں آج پوری دنیا میں پربو اتنے بڑے بڑے چمتکار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کے جیون ہلائے جا رہے ہیں اسو سمچار کے دوارہ ان کے دل میں ایک ایسی اورجہ پیدا ہو رہی ہے ایک ایسا وشواس پیدا ہو رہا ہے جو انہیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے پربو کا آگمن اب بہت بہت جلد ہے عزیزوں بہتوں نے اپنا سب کچھ بلیدان کر دیا ہے تاکہ پربو کا یہ سندیش دنیا کے انت کے کونے تک پہنچایا جائے بہت سے لوگ اپنے آپ کو پربو کے کام میں سمرپت کر رہے ہیں کیونکہ پربو ان کے دلوں پر آج کام کر رہا ہے بہت شمانی عزیزوں آپ کے سامنے میرے سامنے پوری ہو رہی ہے پوری دنیا میں پربو کچھ بہت خاص کر رہے ہیں ان آخری دنوں میں پربو اپنا وچن پورا کر رہے ہیں عزیزوں ان آخری دنوں میں ہم پربو کے اس راجیک اے بہت سمیب پہنچ چکے ہیں عزیزوں جو چنوں کا ذکر پربو یشو نے کیا تھا ہمارے سامنے پھر میں کہہ رہا ہوں پورے ہو رہے ہیں اور ان آخری لمحوں میں پربو آج آپ کے سامنے ایک نمنترن پیش کر رہے ہیں عزیزوں آج پربو آپ سے نویدن کرتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کیا آپ میرے آگمن کے لئے تیار ہونا چاہتے ہیں عزیزوں آج آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا آج آپ میرے آگمن کے لئے تیار ہونا چاہتے ہیں کیا آپ وشواس کرتے ہیں کہ پربو بہت جلدہ رہا ہے یادی آپ وشواس کرتے ہیں تو کیا آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں گے آپ جہاں کہیں بھی ہو چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہو اپنی گاڑی میں اس اندیش سن رہے ہو رہا چل رہے ہو کیا آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرنے کے یہ کہنا چاہیں گے کہ پربو میں آپ کو سویکارنا چاہتا ہوں پربو میں آپ کے آگمن کے لئے تیار ہونا چاہتا ہوں پربو میں آتما سمرپن کرنا چاہتا ہوں پربو میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں پربو میں تیار ہونا چاہتا ہوں کیا یہ آپ کرنے میں ہے کیا آپ کے جیون میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو تیار ہونے سے روک رہا ہے عزیزم کیا آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کر ہر بادہ کو ایک طرف رکھ کر اپنا سب کچھ پربو کے ہاتھوں میں سوپنا چاہتے ہیں یاد یہ آپ کی اچھا ہے تو میں آپ سے نویتن کروں آئیے میرے ساتھ پرارتنا میں جڑیے گا آئیے پرارتنا کریں پیارے پرمیشور ایک بار پھر شکر گزار ہیں پرائر پرگو پرگو جس پریم اور جس دردتا کے ساتھ آپ اپنے لوگوں سے پریم کرتے ہیں پرگو پرگو یہ بالکل اوشوس نہیں ہے پرگو ہم نے ایسے پریم کانو بھو پہلے کبھی نہیں کیا ہے پرگو ہمارے گہرے سے گہرے اندکار کے دور میں بھی پرگو آپ نے پس ہمت ہو کر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے ہمارے برے سے برے سے منظر سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے ہمیں اونچا اٹھانے کا پریاس کیا ہے پرگو آج میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ان آخر کے دنوں کے چنوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس بات کی پشٹی ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بنتی ہے پیارے پرگو کہ اب ہمارا دھیان ہمارا من ہمارا جیون اس دنیا کی چیزوں میں نہ لگے ہمارا سب کچھ پربو یشو کا ہو ہمارا سارا دھیان پربو یشو کی اور ہو ہم اس کے آگ من کے لئے تیار ہوں اور بہتوں کو اس کے آگ من کے لئے تیار کرنے والے بنت پائیں اپنے عزیزوں کے لئے پراتنا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لئے کرتا ہوں جنہوں نے ہاتھ کھڑے ہو کر آج آپ میں اپنے جیون کو سمرپت کیا ہے پربو آپ پرتیک کو اپنے آگ من کے لئے تیار کریں آپ پرتیک کو اور ان کے پریواروں کو اپنے آگ من کے لئے تیار کریں شاید بہت سے میری عزیز ہیں جو اپنے پریواروں تک یہ سندیش پہنچانا چاہتے ہیں شاید کہیں انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید کوئی پریوار ہے جو اس سندیش کو سویکار نہیں رہا پربو میری بنتی ہے آپ کو پہتر آتما کا کارل لگاتار ان کے دلوں پر ہوتا رہے اور ہر پریوار ہر گھر ہر دل آپ کے آنے کے لئے تیار ہو یہ ساری آشیشیں پربو وشواس اور دھنے بھادی سمیت جانتے ہوئے کہ آپ ایک یوگی ایک قابل پر میشور ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کے پیارے اور میٹھے نام میں مانگتے ہیں آمین ایزو میں آپ کا شکریاد اگرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سمیں نکال کر اس بہت اہم سندیش میں سمیں بتایا ہے میں پربو سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ انت سمیں کے چن جو پر میشور نے ہمیں دیئے ہیں آئیے یہ چن کیول ہمارے لئے جانکاری کے طور پر ناسیمت رہ جائیں ایزو یہ چن ہمارے لئے ہمارے جیون میں ایک پکار ہیں ایک پکار ہیں کہ اب جو ہم جانتے ہیں کیا چن آگے آنے والے ہیں اور کیا چنوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں سوال یہ ہے پھر عزیزوں کی کیا ہم پربو کے آگمن کے لئے تیار ہو رہے ہیں یہ سارے چن ہمیں سنکیت دے رہے ہیں کہ پربو بہت جلد آ رہے ہیں کیا آپ اور میں اس کے آگمن کے لئے دن پرتی دن پریاس کر رہے ہیں کہ ہم اس کے آگمن کے لئے تیار ہوں میری بنتی ہے آپ پربو کے ساتھ سمیں بتائیں اور ان سے بنتی کریں کہ پربو ہم سب کو اس کے آگمن کے لیے تیار کر سکیں اسی کے ساتھ اگلے پارٹ کے لیے میں آپ کو آمنترت کرنا چاہتا ہوں ہمارا اگلا پارٹ پرکاشت واقعی کی کتاب میں ہمیں دوبارہ لے جائے گا اور ان ستاروں کی جنگ سے ہمارا پریچھے کرائے گا وہ ستاروں کی جنگ جو سنگھاسن کے لئے لڑی جا رہی تھی سنگھاسن کے لئے ستاروں کی جنگ پرکاشت واقعی کی کتاب سے ہمارا اگلا پارٹ ہے امید کرتا ہوں اور بنتی کرتا ہوں کہ کرپیا کر کے ہمارے ساتھ اس پارٹ میں ضرور جڑیے گا اور اوروں کو بھی جننے کے لئے آمنترت کیجئے گا پرمیشور آپ کو بہت آیت سے آشیش دے